دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں گرو جی سوکمار مینا 2022 چینل جس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج آئے ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں جس میں ہم پڑھیں گے ایک پرمانند میں دیوست ریوار کے لئے ویچھار ارطات اونلی پور ریوار کے دن ہمارے مند میں کیا کیا ویچھار رکھنے چاہئے ارطات ہمارے مند میں اس سے ویچھار رکھنے چاہئے تاکہ پورا دن اچھے سے گجرے اور ریوار کے دن ہم اچھے سے کیسے رہ سکتے ہیں ہمارے مند کو کیسے آنندیت رکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم ویچھار پڑھیں گے اس ویڈیو میں چلتے ہیں ویڈیو کے اندرگت ایک پرمانند میں دیوست ریوار کے لئے ویچھار ہمارے مند کو آنندیت رکھنے کے لئے ہمارے مند یا دماغ میں کیا کیا ویچھار رکھنے چاہئے تاکہ ہمارا مند آنندیت رہے اور ہم پورے دن بھر خوشی سے رہے اور اچھے اچھے ہمارے مند میں اچھے اچھے ویچھار رکھنے چاہئے اور ویشیش روپ سے ریوار کے دن کیا ویچھار رکھنے چاہئے جو ہم اس ویڈیو میں پڑھ رہے ہیں تو ریوار ایک پرمانند میں دیوست ہے ریوار کیا پرمانند میں دیوست ہے پرمانند میں یعنی پرمانند سب سے بڑا آنند تو پہلے پرمانند کا ارث دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں ریوار کے دن ہمارے مند میں کیا ویچھار رکھنے چاہئے وہ ویچھار پڑھیں گے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں پرمانند کا ارث ہمیں انہی پرکار کے اندری سکوں کا یعنی ہے جیسے ہوا کے جونکوں کی مستی میں کھو جانا نائنوں سے چمک دمک والی وستوںیں دیکھنا کانوں سے مدھور سنگیت سننا جیوہ سے موسم کا پہلا پھل چکھنا پرانت ایک ایسا سک بھی ہے جو ان سب اندری سکوں سے شریشٹ اور ہسی مجاق سے بھی بڑھ کر ہے وہی پرمانند ہے پرمانند پرمانند ہے یعنی سب سے بڑا سک ہے جو ہسی مجاق سے بھی بڑھ کر ہے وہی پرمانند ہے ایک کانت میں مونسٹھتی میں ویچاروں کو اندر کی اور موٹ کر سانتی کے سوروں کو سننا ت使 تت پسچات ویچاروں کو بوتک سیماوں کی پار لے جا کر دیویتہ سانتی پویترتہ کے انروپ کر پرمانند سورو پرم پتہ پرماتمہ کے ساتھ ملن منانا سانتی میں ہو کر اس کی سانتی کا انبھو کرنا پریم سوروپ ہو کر ان کے پریم کا انبھو کرنا اور پرمانند سوروپ ہو کر ان کے پرمانند کی انبھوٹی کرنا ہی پرمانند ہے یہ پرمانند کا عرص ہے ایسی پرمانند ستیتی کی انبھوٹی کے لئے کچھ اچار پرستوت ہے یعنی پرمانند ستیدی کی انوبوتی پرابط کرنے کے لئے کچھ ویچار ہے ان ویچاروں کو آپ ہولو کر کے پرمانند کی انوبوتی پرابط کر سکتے ہو اور یہ ایسے ویچار ہے جو نئے تو پرانے ہوئے ہیں اور نئے کبھی پرانے ہوں گے اس لئے آپ چاہو تو اپنی کوپی میں یا نوٹ بک میں لکھ سکتے ہو اور ریوار کے دن ان ویچاروں میں سے آپ کے من پسند کے ویچار اپنے من میں رکھ سکتے ہو تو چلتے ہیں پہلے ویچار کے انترکت دوسروں کو خوشی دینا سروتم دان آپ یہ دی دوسروں کو خوش رکھ رہے ہیں اس کا ملف سب سے بڑا دان دے رہے ہو ہوتوں پر مشکان ہر مشکل کارے کو آسان کر دیتی ہے ہوتوں پر صدیب مشکان ہونے چاہیے اور مشکان ہونے سے ہی ہر مشکل کارے آسان ہو جاتا ہے جو پرسند رہتے ہیں ان کے من میں کبھی آلیس سے نہیں آتا آلیس سے ایک بہت بڑا وکار جو بیکتی صدیب پرسند رہتے ہیں خوش رہتے ہیں ان کے من میں کبھی بھی آلیس سے نہیں آتا ہے اور آلیس سے بہت بڑا وکار اس لئے آلیس سے ہمارے من میں نہیں آئے اس کے لئے آپ کو صدیب پرسند رہنا ہوگا پرمانند میں جیون کی اصلی نیو جو ہوتی ہے وہ سنتولن ہوتا اصلی نیو کیا ہوتی؟ پرمانند یعنی آپ کو من کو خوش رکھنے کے لئے آنت کی انوبتی کرنے کے لئے اس کی نیو ہے جو سنتولن ہے یعنی کی ہر پرستیتی میں اپنے آپ کو سنتولت رکھنا ہوگا یہ دیان میں رکھنے رکھنے سے آپ کا ورطمان اور بہشیس نشت روپ سے ہی صدا اجول رہیں گے ارطات آپ اپنے آپ کو سنتولت رکھو گے دکھ سکھ میں صدا سنتولت رکھو گے تو آپ کا ورطمان اور بہشیس نشت صدا اجول رہے گا جب آپ مسکراتے ہیں تب نیو کیول آپ کو خوشی ملتی ہے بلکہ دوسروں کے جیون میں بھی آسعا کی کرن سنچاریت کر دیتے ہیں سبی پرستیتیوں میں سنتولن بنائے رکھنا سبی پرستیتیوں میں سنتولن بنائے رکھنا پرسنتہ کی چابی ہے ارطات آپ کو پرسن رہنا ہے تو سبی پرستیتیوں میں سنتولن بنائے رکھنا ہوگا جیسے کی دکھ ہے تو بھی اس میں پرسن رہنا ہوگا سکھ میں بھی پرسن رہنا ہوگا دکھ سکھ میں ایک سمان رہنا ہوگا جس پرکار سوریہ ادھے ہوتے سمیں بھی لال رنگ کا دکھائی دیتا ہے اور است ہوتے سمیں بھی لال رنگ کا دکھائی دیتا ہے ارتات وہ دکھ سکھ میں ہمیں ایک سمان رہنا چاہیے یہی ہے اس کا مطلب کہ سبھی پریستیتیوں میں سنتولن بنائے رکھنا ہی پرسنتہ کی چابی ہے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ جگڑا کرنا چاہیں گے تیان سے سننا بہت سے لوگ آپ کے ساتھ جگڑا کرنا چاہیں گے ایسی ستیتی میں ویجائی پانے کے لئے دو سستروں کی آسکتہ ہوتی ہے اور وہ ہے مسکان اور سنے یکتویار کوئی بھی آپ سے لڑنے کا ویچار کر رہا ہو لڑائی کرے ویسی باتیں کر رہا ہوتا آپ کے ہوتوں پر مسکان اور سنے یکتویار ہونا چاہیے آٹھ نمبر پہ کبھی کبھی آپ کی ایک مسکان مرسطل میں جلکی بوند جیسی لاو دیکس سدھ ہو سکتی ہے اس لئے سدھا مسکراتے ہوئے رہیے یدی میں ایک سن خوش رہتا ہوں تو اس سے میرے اگلے سن میں بھی خوش رہنے کی سمباؤنا بڑھ جاتی ہے یدی آپ اس سمائے خوش ہو تو اگلے سن میں بھی خوش رہنے کی سمباؤنا زیادہ رہتی ہے ایک دنی ویکتی کا دھن چوریا نسٹ ہو سکتا ہے پرانتو بدھیمان ویکتی کی خوشی ویویک شرکشت رہتے ہیں کوئی دنی ویکتی ہے لگ پتی ہے کروڑ پتی ہے تو اس کا دن چوری ہو سکتا ہے پرانتو یدی کوئی بدھیمان ویکتی ہے تو وہ سدھا خوشی رہے گا ویویک پورا رہے گا ارطا کی خوشی اور ویویک دونوں ہی شرکشت رہیں گے اس کی خوشی اور ویویک کو کوئی چورا نہیں سکتا ہے اس لئے آپ کو سدھا خوش رہنا ہے آئیو بڑھنے کے ساتھ یا درکتنا سے سارک سندرتہ نسٹ ہو سکتی ہے پرانتو آدھیاتمک سندرتہ کبھی نسٹ نہیں ہوتی ہے آئیو بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سارک سندرتہ نسٹ ہوتی جاتی ہے یا درکتنا ہونے سے بھی آپ کی سارک سندرتہ بگڑ جاتی ہے لیکن آدھیاتمک جو سندرتہ ہوتی ہے وہ کبھی نسٹ نہیں ہوتی ہے ایک مرک ویکتی چاہتا ہے کہ سب اس کی اور دیکھیں یا سب اس کی اور دھیان دیں جبکہ بدیمان وقتی جو ہوتا ہوا ہے اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون ہمارے طرف دیکھ رہا ہے کون ہمارے طرف نہیں دیکھ رہا ہے اپنے دکھوں کو بلانے کے لئے پرماتمہ کو یاد کرو اپنے دکھوں کو بلانے کے لئے کس کو یاد کرو پرماتمہ کو یاد کرنا چاہیے یدی سمیسیاں آنے پر آپ گبرا جاتے ہیں تو اس سے آپ کے دماغ کا سنتولن بگڑ جائے گا اس لئے آپ کو سنتولت رہنا پڑے گا یدی آپ کوئی بھی سمیسیاں آگئی سمیسیاں آتے ہیں اس سمیسیاں سے آپ گبرا گئے تو آپ کے دماغ کا سنتولن بگڑ جائے گا اس لئے آپ کو گبرانا نہیں ہے اندرہ نمبر صدا یاد رکھو کہ اس رشتی روپی ناٹک میں آپ اتی ویسیسٹ ویکتی ہے آپ کے پارٹ کو آپ سے اچھا انہیں کوئی نہیں جانتا ہے اور ادا بھی نہیں کر سکتا ہے سولہ نمبر اپنی ساری آسائیں بھگوان پر چھوڑ دے تو کسی بھی ویکتی سے کوئی نراسہ نہیں ملے گی سترہ نمبر آئیو کے انسار بھڑا ہونا چنتہ کی بات نہیں ہے ویرت چنتہ کینتو ویرت چنتہ سے آپ جلدی بھڑے ہو جائیں گے جیسے جیسے آئیو بڑے گی بڑتی جائے گی ویسے ویسے بھڑے ہونا تو چنتہ کی بات نہیں ہے سب ہی ہوتے ہیں کینتو ویرت میں آپ چنتہ کرنے سے جلدی بھڑے ہو جائیں گے ویرت کے آپ چنتہ رکھو گے دماغ میں تو جلدی بڑھے ہو جاؤ گی اس لئے ویرت کی چنتہ نہیں رکھنی ہے جیسے تیل کے بینا دیپک نہیں جل سکتا ویسے اسور کے پرتی پریم کی بینا جیون میں سچی خوشی نہیں مل سکتی جس طرح سے تیل کے بینا دیپک نہیں جلا سکتے ہیں ویسے ہی یدی آپ کو خوش رہنا صدا تو پھر اسور کے پرتی پریم رکھنا ہوگا ارتات اسور میں ہستہ ہونی چاہیے چلتے ہیں اگر آپ ہر کاری خوشی سے کرے تو کوئی بھی کاری مشکل نہیں لگے گا ہر کاری آپ خوشی سے کر رہے ہو چاہے پڑھائی کا ہو چاہے بیجنس کا ہو کسی بھی کوئی بھی کاری ہو آپ ہر کاری کو خوشی سے کر رہے ہو تو کاری آپ کو مشکل نہیں لگے گا جب ہمارے سر سمند ایک اسور کے ساتھ ہو جاتے ہیں تب ہمیں سبھی پرابطیاں سوتائی پرابط ہو جاتی ہیں کسی انے کو دل دینے سے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ سکتا ہے پرند پرماتمہ کو دل دینے سے آپ کا دل اور مجبوط ہو جائے گا اس لئے پرماتمہ کے پرتی دل لگائے رکھنا چاہیے یدی برسک پریادن کرنے کے باوجود بھی سفلتہ نہیں ملتی ہے تو پرماتمہ پر چھوڑ دیں جب سنسار پرچند تفان کا روپ دارن کر لے تب سروتم آسرِ ستل اسور کی گودی ہے اپنے من کو ستیر رکھ کر سبھی پرستیتیوں میں دیر یہ بنائے رکھنا ہے سبھی پرستیتیوں میں کیا کرنا ہے دیر یہ بنائے رکھنا چاہیے پرستیتیاں سکی ہو چاہیے دکھی ہو ہر پرستیتیوں میں اپنے آپ کو ستیر رکھ کر کے دیر یہ بنائے رکھنا ہے پچیس نمبر چلتے ہیں جو ویکتی سنتوشت ہے چاہیے اس کے بینگ کھاتے میں تھوڑا سا ہی دھن کیوں نہ ہو پھر بھی وہ اپنے آپ کو دھن آئیڈی سمجھتا ہے اس لئے ویکتی کو سنتوشت رہنا بھی ضروری ہے جو ہرشت مکھ ہے وہ سیوم بھی پرستی رہتا ہے ہر دوسروں کے عدروں پر بھی مسکان لے آتا ہے جو ہرشت مکھ ہے یعنی صدا ہنس مکھ رہتا ہے وہ خود بھی پرستی رہتا ہے دوسروں کو بھی پرستی رکھتا ہے جیون کے مادوریے کا عرص لینے کے لئے ہمیں بیتی باتوں کو بھلا دینے کی سکتی اوشیدارن کرنی چاہیے ارتاض مادوریے جیون میں ہمیں خوش رہنا ہے تو پرانی باتیں جو ہیں ان کو بھول جانا چاہیے یعنی پرانی جو دکھ دینے والی باتیں ہیں ہمارے کو کسی ایسی بات جو ہمارے من کو چوبے ایسی باتوں کو ہمیں بھول جانا چاہیے ویرت کرم بھاری پن و تھکان لاتے ہیں جبکہ سریشت کرم ہمیں پرسن اور حلقہ بنا کر تاج کی پردان کرتے ہیں ویرت ہم ویرت کے کارے کرتے رہتے ہیں تو اس میں ہمارے کے کارے ہوتے ہیں بھاری پن بھی لگتا ہے جبکہ سریشت کریں گے تو پرسنتہ ملے گی اور حلقہ بھی محسوس ہوگا سنتوشتہ اور خوشی ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو ان گونوں سے دوسرے آپ کی اور سوتہ آکرسی تویں گے اس لئے سنتوشتہ اور خوشی دونوں ساتھ ساتھ رکھنے چاہیے یعنی کسی بھول گئے کارن کل کا دن دکھ میں بیتا تو اس سے یاد کر آج کا دن ویرت نہیں گوانا چاہیے یعنی کل آپ کا دن دکھ میں گجرا ہو آپ کسی کارن سے بہت پریسان رہے وہ کی سمیسیہ سے تو اس کو آج یاد نہیں کرنا چاہیے آج کل کی سمیسیہ کو آج یاد کرو گے تو آج کا دن بھی آپ کا ویرت میں چلا جائے گا ایک ناٹک ہے ویچار کیا ویچار ایک ناٹک ہے یادی ہم اس کے کتھانا کو سمجھ لے تو صدی پرسند رہ سکتے ہیں اس لئے ویچاروں کے کتھانا کو سمجھنا جروری ہے 32 نمبر دیکھتے ہیں آپ منورنجن سے جیون کا آنند اوش سے لے آپ منورنجن سے جیون کا آنند اوش سے لے پرن تو یہ جانچ کریں کہ کیا اس سے آپ کا جیون آنتھریک روپ سے سمرد بنتا ہے 32 ویقتی کو مہایر طبی کا جاتا ہے جو وہ ویکٹ پرستیتیوں میں یا ویکٹ پرستیتیوں کا بھی ہسی کسی سے سامنا کرتا ہے 34 نمبر انسان اماندار اور سچے دل والا ویقتی سویم کو صدا حلقہ اور تنام مقت انبو کرتا ہے 35 اپنے اندریوں پر سمپن نینترن ہی سچی ویجائی ہے اپنے اندریوں پر سمپن روپ سے نینترن ہے تو آپ کی وہ سچی ویجائی ہے جو سیم کو ہر پرستیتیوں کے انسان ڈالنا جانتا ہے اس سے جیون جینے کی کلا آ جاتی ہے اردہ ہر پرستیتیوں میں سیم کو ڈال لیتا ہے اس کا ملوہ وہ جیون جینہ سیکھ گیا 37 نمبر اگر آپ کا من اتیت کے بندنوں اور بیٹی باتوں میں الجا ہوا ہے تو آپ ورطمان کا آنند بھی نہیں لے سکتے ہو ورطمان کے آنند کا آنبہ ہو بھی نہیں کر سکیں گے یا دی آپ پرانی باتوں میں بندے ہوئی رہو گے پرانی باتوں کو بھول ہو گی نہیں تو آپ ورطمان میں جو آنند مل رہا ہے اس کو بھی آپ پرابت نہیں کر سکو گے اردہ ورطمان کے آنند کا آنبہ ہو بھی نہیں کر سکو گے یا دی آپ جیون میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو یہ سننیست کرے آپ کی اچھائیں سیما سے آگے نہ بڑھنے پائیں بلکو صحیح اگر آپ نے کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی اچھائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی سیما سے آگے نہ جائیں آپ سیما کو جتنی اچھی طرح سے سمجھیں گے س relies سکھی رہنا اتنا ہی سہج ہو جائے گا آپ سیما کو ج tietس Romanian سنwyn buyer سنت اور سکھی رہنا اتنا ہی سہج ہو جائے گا 45 نبرا اکیلا بند تب انبو وطح جب آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ پرم پتہ پرماتمہ آپ کے پرم میتر ہے دوستوں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد اور اس چینل پر پہلی بار آئے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دوستوں اور ان ویچاروں میں سے کون کون سے ویچار اپنے مند میں آپ اتار سکتے ہو ریوار کے دن ان کو اپنی نوٹ بک میں ضرور اتار لے تاکہ آپ سمیں سمیں پر ان کو پڑھتے رہے